الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمعین ومن طبعہم بے احساناً الى جوم الدین اما بعد فععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق پاسبان ختم نبوت محافظ ناموس رسالت قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علمہ مولانا حافظ خادم حسین رزوی نقشبندی رحمت اللہ علیہ آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی ہمہ گیر شخصیت کئی زاویوں سے بے نظیر و بے مثال ہے آپ قدس سر رہو نے پوری زندگی شریعت محمدیہ کی پہروی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج و اشاعت میں بسر فرمائی بلا شبہ آپ رحمت اللہ علیہ پندرمی صدی حجری کے امام انقلاب امام غیرت و حمیت محدث اور محافظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ نے امت مسلمہ کی بیداری سمایت متعدد تجدیدی کارہائے نمائیں انجام دئیے اور اسلام مخالف ہر فتنے کے خلاف علم جہاد بلند فرمایا یورپی ممالک میں گزشتہ دو دہائیوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ناموس پر حملوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا لیکن اسلامی ممالک کی جانب سے توہین رسالت پر مبنی ان شرور و فتن کے خلاف رد عمل انتہائی مایوس کون تھا مسلم حکمران اپنی شخصی اور معاشی کمزوریوں کی بنا پر عملی طور پر کچھ کرنا تو در کنار مضمت کے طور پر ایک رسمی بیان جاری کرنے کی بھی اپنے اندر حمت نہیں پاتے تھے عالم اسلام کی اکثریت کا خیال تھا کہ ہم ہزاروں میل دور بیٹھے یورپی ممالک کا کیا بگاڑ سکتے ہیں یا ان سے اپنی بات کیسے منوا سکتے ہیں ابلا امیر المجاہدین اللہ محافظ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مخلصانہ کوششوں سے یہ سب کچھ کر کے دکھا اور فرما اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی ہماری مشکلات کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوتے ابلا امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ اسلام کے وہ مرد مجاہد تھے جن کی ایک للکار سے پورا عالم کفر کام پھٹتا تھا فیض آباد میں ویلچیئر پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یورپ کی دجالی قوتوں کو اپنے فیصلے بدلنے پر مجبور کیا لبرلو مومبتی مافیا کو ناکون چنے چبوائے اقتدار کے نشے میں چور حکمرانوں کی نیندیں اڑائی خواب غفلت میں سوئی مسلم قوم کو بیدار کر کے انہیں محافظ ختم نبوت بنا دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے زندگی بر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیا بیق وقت کئی محاذوں پر اسلام کا دفاع کیا زندگی بر حب جہ سے بے نیاز ہو کر تحفظ ناموس رسالت کی پہرداری کرتے رہے انیس نومبر دو ہزار بیس کو عالم اسلام کے اس عظیم رہنماء اور عالم دین کا اچانک انتقال ہو گیا آپ سے محبت و عقیدت رکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے آپ کے تاریخی جنازے میں دنیا بھر سے عوام و خاص نے شرکت کی اتنا بڑا جنازہ دیکھ کر اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں نے بھی برملہ آپ کی عظمت اور مقام و مرتبہ کا اطراف کیا علاوہ آزین جو لوگ قائد ملت اسلامیہ علمہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت سے زیادہ واقف نہیں تھے بلکہ میڈیا کے منفی پروپیگنڈا کا شکار تھے ان کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رائے گئیں بلکہ زندگی بھر آپ رحمت اللہ علیہ سے ملقات نہ ہونے پر کفے افسوس ملتے نظر آئے علمہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک سچے عاشق رسول تھے اور ہمہ وقت عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں اور غلاموں کو سناتے اور ان کے جوش محبت کو بھڑکاتے رہتے تھے اللہ کریم کی بارگاہ بے کسپنا میں دعا ہے قبل امیر المجاہدین اللہ محافظ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کو بلند درجات سے نوازے جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروس میں جگہ عطا فرمائے ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے آمین وصل اللہ تعالیٰ لاخر خلقہ سیدنا محمد وعالی وصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین